اسلام علیکم دوستو اس وقت میں موجود ہوں علاصف اسکوائر پہ جیسے کہ مہنگائی کے اندر دن با دن اضافہ ہو رہا ہے اور ڈالر کی کیمٹو میں بھی اضافہ ہو رہا ہے پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے اور ایشیا خوردنوش بھی مہنگی ہوتی چلی جاری ہیں تو آپ سوچتے ہوں کہ ہم لوگ جو ہے نا اپنی گھر کے اندر جو راشن ہے وہ کہاں سے خریدتے ہیں اور کتنا سستہ خریدتے ہیں تو آئیے آج میں موجود ہوں علاصف اسکوائر پہ اوپر یہاں پہ جو بڑی سب سے بڑی ایرانی مارکریٹ ہے کیونکہ ایرانی ایشیا سب سے سستی مل جاتی ہے اور میں آج یہاں پہ کرنے والا ہوں خریداری اور آپ کو بھی دکھاتا ہوں کہ یہ خریداری کیسے ہوتی ہے اور کون کون سی چیزیں ان کے پاس آویلیبل ہیں اور کتنی قیمت میں دستیاب ہوتی ہیں تو میرے ساتھ آئیے گا ہم آپ چلتے ہیں ابھی خریداری کرتے ہیں تو دوستو ابھی ہم داخل ہو چکے ہیں یہ ہے دورانی ٹیٹر کے نام سے سٹور ہے علاصف اسکوائر کے پر اور یہاں پہ بھی دستیاب ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف قسم کی کولیٹی کے یہاں پہ ان کے پاس آئیل دستیاب ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ جیسے کہ آئیل کی قیمت میں دن بہ دن روزانہ کے بنیادوں پہ اضافہ ہو رہا ہے تو ابھی ہم نے سوچا ہے کہ یہاں پہ دیکھتے ہیں آئیل کون سا ہے سب سے پہلے آئیل کی کولیٹی بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کون سا ان کے پاس کولیٹی کا آئیل آوئیلی بڑھے ہیں یہ بتائی کہ آپ کے پاس مختلف قسم کی آئیل ہے سب سے اچھا جس کے اندر سپیل نہیں ہو کیونکہ جیسے ایرانی آئیل آتا تھا اس کے اندر زیادہ ڈل جاتا تو سپیل آنا چھروع ہو جاتے گی تو گرین کولیٹی جیسے میزان ہے ایبا یا ڈالٹا وقعہ دو اشکال کردے ہیں ان کے لیے سب سے بہتری آئیل کون سا رہے گا سب سے پہلے تمہیں بتا دو جو اس میں دو تین قسمار ملک کا جو ہے الگ 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 ریٹ بھی ہوتے ان لوگوں کا اور پرائز ان لوگوں کا مطلب ہے ہمارے پاس جو یا کا ایران کا ہے یا کا میزان جیسے ہیں رانا کے نام سے ون لیٹر بچا ہوا ہے باقی پانچ پانچ لیٹر ہے یہ تو بار کا آئیل ہے کبھی ہوتا ہے کبھی ایک دم شات ہو جاتا ہے ہفتے ہفتے میں نہیں ہوتا ہے یہ چیسل ہال تو ہمارے پاس بارہ پی سته چہہزار چھسو کا مطلب ساڑے پانسو رپی آن لیٹر پڑھتے ہیں آپ کو بودلوں میں پانچ لیٹر پڑھتے ہیں بقیدے ہیں اپنی لیٹر پڑھتے ہیں وہ ایرانی میزانی دworthиков میں پڑھت JOB 10 loぶit پانچ سو روپیہ لیٹر پڑتا ہے یہ جو لیلہ ہے ارنور الاربیہ یہ جو ہے مختلف مختلف ناموں سے لیکن کمپنی اس کا ایک ہے جس طرح میزان کیسان آواز نام الگ الگ لیکن ہے میزان کمپنی اسی طرح یہ ملیشاوالا میں نام الگ الگ جس طرح الاربیہ صدیق وغیرہ وغیرہ ناموں سے آتا ہے ابھی اس کا ایک نام ہو رہے جو کس نام سے یہ لیلہ کے نام سے پاکستان میں ابھی اس کا کمپنی بنایا ہوا ہے جو ادھری بن رہے ادھری بن رہے وہ لیکن پاکستانی ہوتا ہے یہ ملیشاوالا یہ جو الگ الگ ناموں سے لیلہ کے سوا آتا ہے وہ ارجنل ہوتا ہے ان پہ میں بروسہ کرتا ہوں اور جو لیلہ کے نام سے وہ ادھر پاکستان میں پیکن بھی یہی ہوتا ہے دری کا ہوتا ہے اسی کا سیمپل ہے جو ملیشا کا جو دس لیٹر والے یہ اس کا سیمپل ہے کلر دیکھو ذرا اس کا ہمارے پاس چار سو تیس روپے ون لیٹر آپ کو پڑے گا دس لیٹر میں پانچ لیٹر میں اس کا جو ہے منگا پڑتا ہے کیونکہ چوٹے پیکے پانچ لیٹر میں چار سو ساٹھ روپے پڑتا ہے اور دس لیٹر میں چار سو تیس روپے لیٹر پڑے گا لیکن اس میں سمائل اور کچھ بھی کمپلینٹ آپ واپس کر دیں واپس بھی کر سکتے ہیں لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے پہلے ایرانی زیادہ چل رہا تھا ہمارے پاس ابھی یہ ملیشا جو آ رہا ہے یہ زیادہ چل رہا ہے کیونکہ اس میں زائقے میں بھی سا یہ کمپلینٹ بھی نہیں ہے یہ نقصان دیکھا اور سستہ بھی ہے ریٹ بہت نیست ہے میں نے آپ کو سیمپل جو دکھایا وہ یہ ملیشا کا آئل تھا جو الگ الگ ناموں سے آتا ہے جو صدیق وغیرہ 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 ناموں سے آتا ہے لیکن اس میں سب کا ایک ہی پرائز ہے اور اوائل بھی ایک ہی ہے کوئی بھی کمپلینٹ کوئی بھی شکایت ہو اب واپس کر سکتے ہیں انشاءاللہ بے فکر ہو جاؤں پاس کڑاوہ ایرانی سطرہ پوشت تا وہ ختم ہو گیا ابھی شاٹ ہے لیکن ابھی پوش آ گیا یہ پہلے اٹھ سا وسیقت ہے ابھی سستا ہو گیا اٹھ سو پچاس تک پوین گیا پانچ کلو ہے یہ پاس ایک نمردار ہے پاکستانی ہے سات سا رپے گئے پانچ کلو ہے تو دوستو ابھی میں اسٹور کے اندر یہاں پہ موجود ہوں اور یہاں پہ ابھی ہم کریں گے خریداری اور آپ کو بھی دکھائیں گے کہ کون کون سی چیزیں اویلیبل ہیں پہلے ہم آپ کو پورا ایک آور ویو دکھا دیتے ہیں جیسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہ سرف رکھی ہوئی ہے اور یہ پورا دیکھیں ایک پورا ایک قسم کا یہ ایرانی آپ سوچتے ہوں گے شاید ایک چھوٹے سی دکان ہو گئی یا کوئی چیز لیکن یہ پورا ایک قسم کا دپارٹمنٹل اسٹور ٹائپ کا ہے یہاں سے آپ آکے ہر قسم کی چیزیں جو ہے نا تمام ایشیا آپ کو دستیاب ہوتی ہیں یہاں پہ آپ خریداری کر سکتے ہیں گھر کی تمام ایشیا وہ بھی ایرانی اور ایران کے ساتھ اور بھی ایمپورٹڈ ایٹم یہاں پہ دستیاب ہوتے ہیں یہ آپ نے مکمل آپ نے دیکھ لیا ابھی ہم آپ کو چلتے ہیں خود بھی خریداری کرتے ہیں کون کون سی ایٹم جو گھر کے اندر موسکلی استعمال کیے جاتے ہیں ان چیزوں کو خرید سکتے ہیں اور اپنے گھر کے اندر استعمال میں لا سکتے ہیں چلو خریداری کرتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں اور کس ریٹ پہ دستیاب ہیں تو دوستو ابھی ہم خریداری کرتے ہیں یہاں پہ سرف دیکھ سکتے ہیں جیسے یہاں پہ پوش کے نام سے سرف ہے اور یہ اس کے پرائز جو ہے نا آٹھ سو پچاس روپے ہیں اور یہ ایرانی سرف ہے اور یہ ابھی اٹھا لیتے ہیں ہمیں لینی ہے تو یہ ہمارے ساتھ جینا ہمارے دوست بھائی بھی ہیں یہ ہیلپ کروائیں گے بھائی یہ اٹھا لو ایک سرف اور یہ ہم نے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ باسکٹ ہے اس میں ہم نے ڈال دی ہے ابھی ہم دوسرا بھی ایٹم دیکھ لیں گے اس طرح کہ ہمارے پاس کون کون سے ہیں جیسے ابھی رمضان آنے والا ہے تو روحفظہ کا بھی ایٹم جینا یہاں پہ دستیاب ہے اور دو سو اسی روپے کے یہ شربت ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روحفظہ بھی اچھے پرائس کے اندر مل لے لیکن ہے یہ پاکستانی ایرانی نہیں باہر سن لیں بھائی یہ باہر اگر آپ لیتے ہیں تو ساڑھے تین سو روپے کا لیکن ان کے پاس یہ نا یہ دو سو اسی روپے کا ہے تو ایک روحفظہ کا بوتل بھی لے لیتے ہیں بھائی کیونکہ ابھی موسم آگے ہے شربت پی لیں گے یہاں پہ مختلف قسم کے سابون رکھیں یہاں پہ لیکس ہے مختلف قسم کے اور لیکس اگر سابون کی بات کریں تو ایک سو دس روپے کا ہے شنو یہاں پہ جو پیسٹ ہے وہ ایک سو چالیس روپے کا ہے یہ نیچے فروٹی سوپ ہے یہ فروٹی سوپ جو نا یہ پچاس روپے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں اور یہ جو نا درو کے نام سے ہے یہ کھیرے کا سابون ہے کھیرے سے تیار کیا گیا اور اس کی قیمت کی بات کریں تو یہ ہے ون ٹوئنٹی اور ون ٹوئنٹی روپیز کا یہ ہے سابون تو ابھی ہم یہاں سے یہ دیکھ لیتے ہیں یہ ہم اٹھا لیتے ہیں کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بلکل ہی نیا آیا ہوا ہے اور یہ ابھی چیک کر کے ہم آپ کو استعمال کریں گے تو ہم آپ کو بھی بتا دیں گے کہ بھائی اس کی قولیٹی کیسی ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف چیزیں ان کے پاس اویلیبل ہیں اگر یہ واش روم کے ریلیٹڈ ہیں ہینڈ واش وغیرہ ہو گیا یہاں پہ یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں اور یہاں دیکھتے ہیں فنائل فنسس وغیرہ یہاں پہ دو سو ربے کا یہ فنسس ہے ان کے پاس یہ مل جائے گا اور یہاں پہ یہ نیچے دیکھ سکتے ہیں گولڈ رانگ ڈش واش کے نام سے یہ دو سو ربے کا مل جائے گا یہ ایسو فٹر ہے چاہ سو پچاس ایمل کا مل جائے گا یہ ایرانی ایریق کے نام سے ڈیڑھ سو ربے کا مل جائے گا اور یہ نیچے جو مختلف قسم کے یہ نیچے دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ڈیس پر ہے یہ کاتا زیادہ تر استعمال ہوتا ہے اور یہ کاتا کے پرائز ابھی لکھے ہو نہیں ویسے یہ تبیلی بن ڈیٹھ سو روپے کا ایک سو چالیس روپے کا مل جاتا ہے اور موسٹلی جو میں استعمال کرتا ہوں وہ یہی اکثر لے کے جاتا ہوں کیونکہ یہ اس کی واشنگ بھی اچھی ہوتی ہے یہ دال ماش ہے دال ماش کا جو کلو ہے یہ چار سو دس روپے کا چنے کی ڈال ہے چنے کی ڈال کا یہ دیکھ سکتے ہیں ٹو سیمینٹی روپیز کا پر کے جی ہے اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مختلف قسم کی ڈالیں ہیں اور یہ شگر رکھی ہوئی ہے اور شگر کے پرائز ڈلے ہوئے نہیں ہیں یہاں پر یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ مختلف قسم کی ڈالیں ہیں دال مسور کی ڈال مسور ٹو سیمینٹی کا ہے کے جی یہ لوگیا وغیرہ رکھا ہے لوگیا مختلف ہے ثابت مسور وغیرہ رکھا ہوا ہے یہ مختلف دالیں مل جائے گوڑ ہے وہ بھی کافی اچھی کولیٹی ہے نائنٹی روپیز کا آدھا کلو مل جائے گا یہ ابھی گرین ٹی بھی رکھی ہے گرین ٹی آپ کو یہ تقریبا رہی سوربے کا پاؤ مل گیا اور مختلف قسم کی یہ نمک رکھے ہوں ہیں ساڑ وغیرہ ابھی میں نے جو اٹھایا یہاں سے یہ نمکی ہے یہ کافی اچھا نمک ہوتا ہے یہ ایرانی بغیرہ مختلف سوارٹ آئیوٹین سارے نمک ہیں نیشنل کا بھی مل جائے گا بسکیٹس وغیرہ بھی آپ کو یہ مختلف قسم کی بسکیٹس مل جاتے ہیں یہاں پر اور یہ چاول دیکھتے ہیں یہاں پر ان کے پاس یہ سیلہ رکھا ہوا ہے اور یہ کچھی بانس پتی چاول بھی یہ رکھے ہوئے اور یہ بھی لے سکتے ہیں یہ ایرانی ٹیشو ہے تقریباً یہ دے رہے ہیں ڈیڑھ سو روپے کا اب یہ بھی ہم لے لے تھے دو پکٹ کیونکہ یہ اکثر ٹیبل ٹیشو جو ہوتا ہے وہ اکثر دھر کے اندر استعمال ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ مختلف قسم کی ان کے پاس مثالیں ہیں یہ گرم مثالہ ہے یہ دو سو روپے کا دو سو بیس روپے کا یہ پکٹ دے رہے ہیں یہ حلدی ہے یہ ستتر روپے کی حلدی دے رہے ہیں یہ بلیک پیپر وغیرہ ہے بلیک پیپر آپ کو یہ دو سو روپے کا مل جائے گا بریانے مثالہ یہ خود ان کے تیار کیو مثالیں ہیں اپنے ہی ہیں کھلے مثالیں اور بریانے مثالہ یہ دے رہے سو روپے کا اپر سابق جھنیا رکھا ہے یہ دھنیا نائنٹی روپے کا ان کا دھنیا مل جائے گا آپ کو یہ چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ آپ کو مل جائے گا نائنٹی روپے کا دوستو فینلی میری شوپنگ جو نا وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اسرار بھائی جو نا ابھی بل بنا رہے ہیں بل بنانے میں مصروف ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ابھی بل جو نا وہ کتنے کا آتا ہے اور آپ کو بھی دکھا دیں گے کہ بل کی جو سکرین کی تصویر میں ہوگی وہ آپ کو دکھا دیں گے کہ کتنے کے اندر پڑ جاتا ہے اور کون کون سی چیزوں کی ہم نے خریداری کی ہے اور کتنے ہیں ڈسکونٹ ریڈ پہ آپ کو چیزیں مل سکتی ہیں یہاں سے تو ہم لوگوں کا شاپ جو ہے سوراب گوٹ علاسف اسکوائر پہ ہے اور شاپ علاسف اسکوائر پہ تاج اٹھل کی پیچھے ایرانی مرکت کے نام سے گلی مشہور ہے وہاں پہ دورانی کی دردہ اور اکثر یہاں ہم لوگوں پاس ایرانی پرڈیکس ہوتے ہیں ابھی بھی دیکھ لو انشاءاللہ ہفتہ اور اتوار بہت ہی رش ہے اور ہفتہ اور اتوار پہ بہت ہی رش ہوتا ہے جی ہاں جیسے اسرار بھائی نے بتایا کہ ہفتہ اتوار کے دن ہوتا ہے یہاں پہ رش تو جیسے ہم یہاں پہ پہنچے تھے تو انتنا رش تھا کہ ہمارے لیے خریداری کرنا مشکل تھا لیکن خیر اللہ کے کرم سے ہم نے یہاں پہ خریداری کر لی ہے ہماری شاپنگ ہو چکی ہے مکمل تو ابھی ہم چلتے ہیں آپ کو یہ بل بھی دکھا دیتے ہیں کہ کتنے کا بل بن جاتا ہے تو دوستو دیکھ سکتے کہ یہ ہمارا جو ہے نا آج کے خریداری کا بل بن گیا ہے اور یہ ٹوٹل نیچے جو ایمانٹ آگئی ہے ہم نے جو ایٹم لیے یہ بھی لسٹ اپنے اسرار بھائی نے پکڑی ہوئی ہے تو یہ ایٹم کی انشاءاللہ بیسے ہم نے پہلے بھی خریداری کرتے رہے اور یہی سے لے کے جاتے ہیں آپ جیسے ہمارے چینل پہ دیکھتے ہیں مختلف کمیٹس بھی کرتے ہیں آپ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی آپ لائک بھی کریں گے کمیٹس بھی کریں گے شیئر بھی کریں گے اپنے دوستوں اور میمبرز فیملیز کو اور اسی کے ساتھ مجھے دی دیا گا اجازت اللہ حافظ